اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربانہ اور نہایت رہاں والا ہے آج میرے پاس بہت اہم فیڈیو آپ کے لیے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیک ویزا ہے اس کے لیے ترکیہ کو ایک نئی پالیسی انہوں نے متعرف کروائی ہے جس میں ایک لاکھ کے قریب ٹیکنیکل لوگ چاہیے جو آئی ٹی سیکشن اور سوفیر انجیننگ کے شعبے سے وہ بستا ہے اس کی پوری مفصل ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیلات اب میں آپ کو ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں یہ پالیسی کیوں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے اس کی میں تفصیلات آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ہمیشہ حق کا راستہ ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور جب وہ مشکل راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو مسیبتیں بھی آتے ہیں آپ کو تھریٹس بھی آتے ہیں آپ کو گھٹیا قسم کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں آپ کے دشمن آپ کے خلاف اور ہر طرح کے جو پلیننگ اور ہر طرح کی جو چیپ قسم کی حرکتیں ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن انڈر ترل جو ہے وہ ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور اللہ کا نظام جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں اب تک پچھلے چار ساڑھے چار سال میں جتنے بھی میں نے جو لوگ ہائلائٹ کیے میں نے جو فراڈی ہیں ان کو نومینٹ کیا آپ اس میں دیکھ لیں کہ وہ لوگ اب کدھر ہیں جتنے بھی لوگ یہ اس طرح کی گھٹیا ساشی اور اس طرح کی گھٹیا پروپوگنڈا کر رہے تھے وہ سب اس وقت کسی اتاب میں ہیں کوئی جیل میں ہے کوئی ترکیز فرار ہو گیا ہے کوئی خود ساختہ اغواہ ہو گیا ہے پاکستان جا کے اور کوئی ملک چھوڑ گیا ہے دوسرے ممالک میں جا کے اپنا چورن بیچ رہے تو آپ سب کو دیکھیں کوئی بھی سٹیبل نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس درخت کے جڑے زمین میں نہیں ہوتی وہ کبھی پروان نہیں چاڑ سکتا وہ درخت ہمیشہ اوپر والی جڑوں والا سوکتا ہے اور سوکے لکڑی اور اندن کے کام آتا ہے اور مجھے یہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ بھی تھا اور مجھے یقین کامل بھی تھا کہ اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ کے نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالی آپ کا ضرور مددگار ہوتا ہے اب آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج پھر حسن احمد جو ہے وہ جو لنڈے کا ڈان ہے وہ آج پھر پیش نہیں ہوا اور جج نے آخری وارننگ دے کے اس کے اس کی سزا پینڈنگ کی ہے لیکن وہ تین سال کی سزا اس کو ریکمنڈ ہو سکی ہے میں حیران ہوں کہ اس کی جو فیملی ہے اس کی بیوی اس کے ماں باپ اس پر ہستے ہوں گے جب وہ ڈان وان اور ڈان ٹو کی ٹیون لگا کے خود کو وہ بہت بڑا ترے خان ثابت کرتا ہے اس کی اوقات کا اس کی فیملی اور اس کے خاندان کو ضرور پتا ہے اور تیل لگا کے چھتر رکھا ہوئے دبائی پہنچ رہا ہے انشاءاللہ دبائی میں ہماری روٹس بڑی گہری ہیں اس کو دبائی میں سارے جالی اور چھوٹے پروپوگنڈے کا حساب دینا ہوگا اور دبائی ایک اتنا چھوٹا کنٹری ہے کہ وہاں سے اسے ڈھوننا مشکل نہیں ہے آپ صرف اگر استمبول اور دبائی کا متقابلی جائزہ لے لیں تو استمبول ایک بہت بڑا سٹی ہے دو کروڑ سے زائد کی عبادی اور پھر تیس سے تین سے چار میلین تیس سے چالیس لاکھے قریب ٹوریس ٹک ہوتے ہیں یہ بہت بڑا شہر ہے لیکن دبائی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس میں سے سے ہم ڈھون مکالیں گے اور اس کو اس کے منطقے انجام تک ضرور بچائیں گے اب میں آتا ہوں ورک پرمنٹ ایگزمشن جو پولیسی دینے جا رہی ہے ترکی گورنمنٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں دینے جا رہی ہے آپ نے پچھلے ڈیٹھ سال میں دیکھا ہے کہ ترکیہ میں اللیگل مائگرینٹس کے خلاف سخت آپریشن کیا گیا بلکہ اس آپریشن کی ذر میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے یہاں پر ٹوریسٹک ریزنٹ پرمٹ اختیار کیا تھے اور اپنی فیملیز کو یہاں پر شفٹ کیا ہوا تھا اس سختی میں آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسا اور وہ لوگ بھی تقریبا پاکستان کی فگر تیرہ ساڑھی تیرہ ہزار ہے ایسی فیملی جو واپس جات چکی ہیں یا کسی اور ملک میں شفٹ ہو چکی ہیں اسی طرح افغانیوں کا الیگل افغانیوں کا یہاں سے خاتمہ کیا گیا تقریبا نوے فیصد افغانی جو کہ چار لاکھ سے زائد تھے وہ یہاں سے واپس کیے گئے اس کے ساتھ ہی تقریبا ڈیڑھ ملینٹ کے قریب سیرین جو ہیں انہیں واپس بھیجا گیا انہیں اس بفر زون میں بھیجا گیا جو بفر زون خاص طور پر سیریا اور ترکیہ کے درمیان میں ریفیوجیز کے لیے بنائی گئی تھی اب جب اتنی بڑی تعداد میں یہ لیگل مائکرون نکلے ہیں یہاں سے تو انڈسٹری میں ایک بہت بڑا بہران پیدا ہوگا ہے ترکیہ کی انڈسٹری جو ہے وہ یورپ کو تقریبا آدھ یورپ کو اشیاء سپلائی کرتی ہے جس کی بنیاد پر انڈسٹری میں لیبر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس سب انڈسٹری میں موسٹی اللیگل مائگرینٹس کام کرتے تھے چھپکے لیبر خاص طور پر اللیگل مائگرینٹ کی تھی کیونکہ یہاں پر آپ کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایجوکیشن لیول ہے وہ نائٹی ایٹ پرشنٹ ہے اور جو ایجوکیٹر لوگ ہیں وہ لیبر کلاس میں کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے لیبر کلاس کی ترکیہ میں شدید شارٹج کریئٹ ہوئی ہے اب یہ شارٹج کیسے نظر آتی ہے کریئٹ ہونا آپ چار سال میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو کہ میں گزشتہ چھ سات ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر فیکٹری کے پاہر جو بینر لگے ہمیں کے لیبر کی ضرورت ہے اب اتنی بڑی تعداد میں جب دو میلین کے قریب تقریباً ایلیگل مائگرینٹس یہاں سے اور ٹی آر سی ہولڈر یہاں سے نکلیں گے تو ایک بہت بڑا گیپ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا جس جس کا سب سے بڑا امپیکٹ انڈسٹری پر آیا ہے اور انڈسٹری کو اب سکیل لیبل نہیں مل رہی اور جس کی وجہ سے انڈسٹری کی پرڈکشن اور اس کے آرڈرز لیٹ ہو رہے ہیں اب اس کا حل کیا سوچا ہے اس کا حل ترکیہ کی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایلیگل مائگرینٹس جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جن کا کوئی تھام میں ڈیٹیل نہیں ہوتی اور وہ اگر کریمینل ایکٹیوٹیز میں بھی نوال ہو تو ان کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کہاں ہیں نام کے نام سم ہوتی ہے سم بھی کسی کے نام کی ہوتی ہے چلا کوئی رہا ہوتا ہے کریمینل ایکٹیوٹی اگر ہوتی ہے کرائیم ہوتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو جی آفینسی کے ذریعے لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے سوچا یہ ہے کہ یہ اب ٹیک ویزا کے ساتھ سکیلڈ ورکرز کے لیے سکلڈ افراد کے لیے یہ جو ورک پرمنٹ اگزیمشن ہے تین سال کے لیے اس کا اجرا کریں اب انہوں نے یہ پالیسی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اس میں افغانستان کے بارے میں تھوڑی سی ریزرویشن ہے حکومت کو کہ وہ پھر آئیں گے اور پھر دوبارہ کریمینل ایکٹیوٹی اور بہت ساری ایسی چیزیں بڑھیں گی جس کا انہوں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور پاکستان کے لحاظ سے بھی کچھ ریزرویشن ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے جب یہاں پر آئیں گے تو کیا یہاں پر یہ انڈسٹری میں کام کر سکیں گے یا یہ یہاں سے جہازوں میں بیٹھ کے شپ میں بیٹھ کے ڈنکی لگا کے یہ یورپ میں نکلنے اٹلی اور یونان میں نکلنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک سٹیڈی ہے ماضی کی کہ ان دونوں ممالک میں جتنے بھی افراد یہاں پر پہنچے ہیں ڈنکی لگا گئے انڈکی لگا گئے انڈکی لگا گئے انڈکی لگا گئے انڈکی لگا گئے انہوں نے یہاں پر آکے یورپ نکلنے کے لیے شپ کے ذریعے انڈکی لگل طریقے سے یونان اور ہٹلی پہنچنے کی کوشش کی جس میں بہت سارے حادثات میں پچاس ہزار کے قریب افراد پچھلے پانچ سال میں لکمہ اجل بن چکے ہیں پاکستان کے بارے میں بھی اب یہ پالسی ساز جو ہے وہ غور غوث کر رہے ہیں کہ کیا وہ یہاں پر آکے سٹی کریں گے یا وہ ورک پرمنٹ ایگزیمشن کی بنیاد پر یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے وہ ڈنکی لگا کے یورپ نکلنے کے لیے کوشش کریں گے یہ ایک واحد سوچ ہے جو حکمرانوں کو ابھی اس سوچ بچار میں ڈالے ہوئی ہے کہ ہمیں انہیں الاغ کریں یا نہ کریں اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کونسی چار کٹیگری ہیں اور کیا فسیلٹی دیں گے وہ ورک پرمنٹ ایگزیمشن میں سب سے پہلے تو چار کٹیگری میں آپ کو بتاؤں کہ چار کٹیگری میں سب سے پہلے ریفیوجیز یعنی وہ علاقے خاص طور پر افغان اور جو سیرین ہیں ان کے لیے ایک فسیلٹی کریٹ کی جا رہی ہے اور جو ریفیوجیز ہیں جو یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے تو ان کو کومنڈٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے اسائلم لیا ہوا ہے وہ بغیر کسی ورک پرمنٹ کے تین سال کے لیے وہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں فیکٹریز میں اگر وہ سکلڈ ورکر ہیں تو اور یقیناً وہ سکلڈ ورکر ہیں کیونکہ وہ بڑے عرصے سے یہاں پر فیکٹریز میں already چھپ چھپا کے کام کر رہے ہیں illegal کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا ہی ایک positive point ہے سب سے پہلے تو انہیں اکومنڈٹ کیا جائے گا جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں جنہوں نے اسائلم دیا ہوا ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی کٹیگری ہے وہ technical skilled professionals کی ہے like کسی بھی فیلڈ میں leather کے فیلڈ میں textile کے فیلڈ میں جو skilled worker ہیں جو فیکٹریز میں کام کرنا جانتے ہیں جن کو ماضی میں experience ہے فیکٹریز میں labor کا supervisor کا تو ان کے لیے یہ work permit exemption تین سال کے لیے اس کا اجراء کیا جا رہا ہے اور ٹی آر سی کی طرح یعنی touristic resident permit کی طرح اسے چھے چھے ماہ سال سال بعد renew نہیں کیا جائے گا ان سے بقاعدہ contact کر کے ان کو تین سال کے لیے work permit exemption دی جائے گی اور وہ بغیر work permit کے وہ یہاں پر فیکٹیوں میں نوکریوں کر سکیں گے اور ان کا legal اندراج بھی ہوگا اور ان کو کوئی illegal طور پر حراسہ بھی نہیں کر سکے گا اور وہ easily یہاں پر اپنا روزگار continue کر سکیں گے یہ بہت بڑی policy ہے skilled worker کے لیے اور اس کا یعنی criteria جو ہے وہ ministry of interior جو ہے وہ ان کو ان کی application لیں گے اور ان کو evaluate کریں گے اور اس کے بعد انہیں جو visa جو اجراء کیا جائے گا وہ work کے لیے کیا جائے گا اور اس کے لیے work permit exemption بھی اس کا اجراء بھی کیا جائے گا تیسری جو category ہے وہ journalist کے لیے ہے جنرلسٹ جو working journalist ہیں جو یہاں پر ترکیہ میں مقیم ہے یا ترکیہ سے باہر سے آئیں گے ان کے لیے بھی یہاں پر work permit exemption تین سال کے لیے اس کا اجراء کیا جارہا ہے لیکن اس کی conditions یہ ہے کہ وہ president's office میں اس کو approval دی جائے گی اور اس کے approval کے لیے اس کی بنیادی requirement یعنی ان کا سیگی کے ان کا sellie package ان کا سارا legal transaction اور یہاں پر جنرلسٹ ویزے پر آنا ان کی بنیادی شرائط میں ہے اس کے بعد جو چوتھی category ہے وہ athletics کے بارے athletes کے بارے میں ہے اور ان کو بھی یہاں پر work permit exemptions کے لیے تین سال کے لیے ان کو اسائش دی جائے گی اور ان کو یہاں پر ملازمت بھی دی جائے گی اور ان کو یہاں پر facilitate بھی کیا جائے گا یہ چار وہ category ہیں جن کو منسٹری of interior کی evaluation کی approval کے بعد ان کو یہاں پر ویزے جاری کیے جائیں گے اور اور آسانی کے ساتھ وہ یہاں پر بغیر work permit apply کیے اپنی employment continue رکھ سکیں گے اب یہ کتنے عرصے کا منس صبح یہ جنوری دوہزار پچیس سے start ہوگا اور یہ اس کی deadline کوئی نہیں ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس میں جو ٹیکنو پارک ہے اس کے سلسلے میں تو ٹیک ویزا کی اجرہ کیا جا رہا ہے لیکن انڈسٹری کے لیے انڈسٹری میں جو gap create ہوا ہے ویکیوم create ہوا ہے اس کے لیے یہ category میں work permit exemption تین سال کے لیے جاری کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سارے technical افراد مستفید ہو سکتے ہیں اگر وہ ان کے criteria پر پورا اترے تو اب اس information کے ساتھ آپ کو میں کہوں گا کہ جو بھی دوست ہیں یہاں پر اگر وہ work permit کے لیے exemptions کے لیے apply کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں تو خدا کے لیے یہاں سے ڈنکی لگا کے illegal طریقے سے آپ یونان اور ٹلی اور یورپ میں نکلے کی کوشش مت کریں اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ یہاں پر جو ایکسپارٹس ہیں جو پاکستان society کے وہ افراد جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے آپ کو یہاں پر اچھا روزگار مل سکتا ہے آپ کا مستقبل یہاں بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کو یہاں پر اچھی facility اور social facilities کے ساتھ یعنی health insurance کے ساتھ اور تمام طرح کی insurance کے ساتھ آپ کو یہاں پر نوکریاں مل سکتی ہیں اس اچھے ایک opportunity سے فائدہ اٹھائیں لیکن خدا کے لیے illegal طریقے سے یونان اور clinic کے لیے کوشش نہ کریں اپنی جان کو بھی دعو پر نہ لگائیں اور ملک کو قوم کی سالمیت اس کی جو تقدس ہے اس کو بھی پاہمال مت کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو تمام معلومات پہنچ سکیں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں بہت شکریہ